اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور دوستو کیا حال چالے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کانٹا آنا چاہے اور آپ کو پرابلم بتائے تو آپ کس طریقے سے اس پرابلم کو ڈھونڈیں گے اب یہ جو میرے پاس کانٹا آیا ہے اس کا پرابلم یہی ہے کہ یہ ویٹ نہیں شو کر رہا اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بھی کانٹا آیا ہے یہ تو میں نے ایک سیمپل کی طور پر آپ کو دکھایا ہے کوئی بھی کانٹا ہو یا کوئی بھی کانٹا ہو یا جتنے بھی پڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی کانٹا آپ کے پاس اگر آئے تو آپ اس کو فرسٹ جا کے ڈاریکٹ لی اس کو کیسے پکڑیں گے کہ اس میں یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے تو تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں کانٹے کو آن کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ بٹن میں لگا رہا ہوں آن نہیں ہو رہا تو اب اس میں یہ تاہر لگی ہوئی ہے بھائی سے میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بلا بیٹری نہیں ہے ہم نے دیاریٹ اس کو بڑی بیٹری پہ کر دیا ہے تو اب بڑی بیٹری پہ اس کو لگائیں گے اس کے بعد آن کر کے میں اس کو چیک کرواؤں گا فیڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے ونگ سکیل کی کیلیبریشن کی جاتی ہے ہر طرح کے ونگ سکیل کی ریپیرنگ کی جاتی ہے ہر طرح کے انڈیکیٹر کی ریپیرنگ کی جاتی ہے لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے الیکٹرونک لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے ونگ سکیل کی آل پارٹس کی ریپیرنگ کی جاتی ہے لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں چٹنگ کرتے ہیں لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں فراڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہاجی گروبل اسکیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیڈکن کا بٹن دوانا نہ بھولیں بیٹا اس کو بڑی بیٹری پہ لگاؤ تو بچے نے لگا رہے ہیں بڑی بیٹری پہ اس کو ابھی آن کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کانٹ آن ہو رہا ہے آن ہو چکا یہ دیکھیں وزن نہیں شو کر رہا وزن شو نہ کرے تو سب سے پہلے کون سی چیز ہے جس کو آپ چیک کریں گے وہ یہ وزن چیک کرنے والی جو نیچے ہیں لوٹ سیل اب یہ کانٹ آن ہے بلکل ہلڈل نہیں رہا تو ہم سب سے پہلے اس کو چیک کریں گے کہ یہ اس کی صحیح ہے یا خراب ہے یہ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ میں پراپرلی دکھاؤں گا اس کی سینسر آپ خود دیکھ لیں اس میں یہ دیکھیں اس کا یہ سینسر ہے اگر یہ یہاں پر پلاسٹ یہ نہیں ہوتی میجک چوے وغیرہ کار دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ یہ صرف خراب ہے اور تار وغیرہ بلکل صحیح ہے یہ یہاں سے بھی صحیح ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو کہاں مسئلہ ہو سکتا ہے چلو یہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں ہاتھ لگا کر اندر کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں پلی سیڈ پہ وہاں پر تو کچھ چوے وغیرہ نے نہیں کٹا وہاں پر بھی کسی چوے نے نہیں کٹا یہ سائیڈ میں دیکھ لیں یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر بھی کسی چوے نے نہیں کٹا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے اس کا جو انڈکیٹر ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ انڈکیٹر ہے ویسے انڈکیٹر دوسرے طریقے سے آتے ہیں اس کے نٹ وغیرہ نکلتے ہیں لیکن یہ اسے ہی نکل جائے گا اچھا یہ دیکھیں یہاں پر ایک جوڑ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جوڑ صحیح ہے غلط ہے اس کو ہم چیک کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں جوڑ اگر اس طریقے کا کوئی آپ کو جوڑ دکھائی دے تو اس کا مطلب آپ انڈکیٹر کو بھی نہ کھولیں صرف اس جوڑ کو کھولیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو ترتیب بتا رہا ہوں اس میں آپ کو جلد فال نظر آ جائے گا آپ کا ٹائم بچ جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں اپن کر رہا ہوں کھول رہا ہوں اب تاکی آپ لوگوں کو دکھا سکوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹائکے صحیح لگے ہوئے ہیں خراب ہیں سولڈرنگ کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ویٹ شو نہیں کر رہا یہ دیکھیں میں نے اس کی ٹائپ اتار دی سولڈرنگ بھی کی ہوئی ہے اور ٹائکے بھی لگے ہوئے ہیں کوئی بھی ٹائکہ ٹوٹا ہوا بھی نہیں لیکن یہ دو ٹائکے آپس میں تھوڑے سے ملے ہوئے ہیں تو چلو ابھی اس کو ایسے کرتا ہوں میں ساروں کو الگ کر کے ایک مرتبہ چیک کرتا ہوں یہ میں نے اس کو الگ کر دیا ایک منٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ریڈ الگ کر دی یہ لو گرین بلیک ساری الگ الگ کر دی ابھی میں اس کو آن کروں گا اور چیک کروں گا کانٹکو ادھر میری طرف کروں ویٹ دو بیٹا یہ دیکھیں وزن شو کر رہا ہے ٹھیک ہے بلکل پرفیکٹ وزن شو کر رہا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اس میں آپس میں تاریں تھوڑی سی مل رہی ہیں اسی لئے ویٹ رکھو بیٹا یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے ویٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ اس میں نہیں تھا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ تاریں کٹھے تھی ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے باری باری الگ الگ کر کے اس کو ٹیپنگ کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں کو ہم نے الگ کر دیا اسی طریقے سے آپ کو اگر جب بھی اس کی ٹیپنگ کرنی ہو تو الگ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ٹیپنگ کر کے اس کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے تب یہ آپس میں ملیں گے نہیں ان چیز کا آپ نے بلکل اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے ابھی ہم اس کو فکس کریں گے اور آپ کو اس کی ریڈنگ دوبارہ چیک کر کے دکھائیں گے اچھا اس کے دوران میں آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسکرین پر ایک فوٹو شو ہوگا اگر آپ کی کیلیبریشن نہ ہو رہی ہو کوڈ ایسپٹ نہ ہو رہا ہو تو یہ والی ویڈیو ہماری دیکھ کر آپ بغیر کوڈ کے بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیلیبریشن آپ ایزلی کر سکتے ہیں بغیر کوڈ کے یہ والی ویڈیو دیکھ کر تو چلو یہ دیکھیں فائنلی ہمارا گانٹا ابھی اوکی ہو چکا ہے تو یہ آپ کے سامنے ریڈنگ دیکھ رہے ہیں شو ہو رہی ہے بلکل پرفیکٹ شو ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس ویڈیو کو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو کیلی آپ کو ایسی کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہ حل ہو جائے گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے تو کیلی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس کر کے آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائے گا تو ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیر